وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَانِ اور سہری کے وقت میں خوب خوب دعائیں مانگو استغفار کرو وقتِ سہری وقتِ مناجات ہے او خیزت الٰا وقت کے برکات ہے میرے بھائیوں ہمیشہ رات کے حصے میں اٹھنا معمول بناو تنخاہ چھوڑو دکان ختم کرو تجارت ٹک کر لو ذراعات کو لانت بیجو لیکن وقتِ سہر میں غفلت کبھی نہ کرو اس کو اپنی پونجی بناو دلہ بسوزے کے سوزے تو کارہا بپنات او دعائی نیم شبی دفع ست بلا بپنات سینکروں مسائب و شدائد آفات و آہات اللہ دور کرتا ہے سہری کے وقت پھٹو اعلانات ہوتے حل میں مستغفر ان اغفر اللہ حل میں مسترزق ان ارزوں حل میں مبتلا فوافی اعلان ہو رہے کیا مانگ رہے ہو کیا چاہیے ہمارے استاد محترم معنی عبدالحنان سے برحمت اللہ بہت احتمام سے تحجد پڑھتے تھے بارہ رکات تحجد بارہ رکات فسولہ رکاتین سمہ رکاتین سمہ رکاتین سمہ رکاتین سمہ رکاتین سمہ اوترا بہاری مسلم بھرے پڑے بار بار آرہا چھے دفعہ آپ نے دو 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 اس کے بعد بہتر پڑے وقت تنگ ہے تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن شرع شفا میں امام آزم سے منقول ہے کہ تحجد کی رکات بارہ اور وہ جو آٹ رکاتے وہ قیام لے لیں وہ نین سے پہلے ہے اور آرام کے بعد صبح اٹھو ہزان سے ایک گھنٹہ پہلے وضو کر لو اور بہترین دل جبی کے ساتھ تحجد پڑھو سبحان اللہ اللہ عبیشہ نصیب فرمایا تو ہمارے استاذ کو میں دیکھتا تھا بہت سات رہا سفروں میں پانچے مرتبہ آرامین شریفین ساتھ لے گیا طالبان دور میں افغانستان ساتھ لے گیا کشمیر ساتھ لے گیا تو میں نے ایک دن کہا تحجد کا عمل بہت پختہ ہے کس طرح اتنے پختہ کی آئی ہے فرمایا جب سے مولانا حسین احمد مدنی کو دیوبن میں دیکھا ہے درجہ اولہ میں کہا اس کے بعد میرے تحجد ناغا نہیں ہوا یہ درجہ مدنی کی خاص کرامت تھی کوئی مشہور شبہدار تھی دیوبن کے اقابر میں دو عالم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور تبلیغی جماعت کے امیر دوم مولانا محمد یوسف صاحب کا اندیل ہوئی ان دونوں کا جوش عمل ضرب المسل ہے جوش عمل دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے ایک مستحب بھی ارادتاً چھوٹا نہیں ہے اللہ کے فضل سے خواجہ خواجہ نا خواجہ کبیر فرید الملت والدین فرید الدین جن شکر اجودنی اعلی اللہ مقامہ وہ صبح کے وقت سہری کے وقت جو اٹھتے تھے تو وہ میں نے دفتر کے سامنے لکھا ہے پھوٹ لگا ہے وقت سہری وقت مناجات ہے وقت سہری وقت مناجات ہے او خیز دھرا وقت کی برکات ہے اب دیکھو رات کی دو نمازیں عشاء کی نماز سے فارغ ہو ایک قرام اللے لے رات کو سونے سے پہلے وہ آٹھ رکھاتے ہیں دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں امام آزم کہتے ہیں کہ نہیں چار چار پڑھیں حدیث سے بھی چار چار معلوم ہوئے اور کہتے ہیں کہ وطر نہ پڑھیں رات ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو رات تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ نبی اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم اس پر قادر نہیں ہو کہ اس کو گرد عبدی و شریعت کے مقاصد سمجھ لو تو مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے آپ کو کہا ہے کہ وطر کو آخر نماز بناو تو ایک تو آخر میں جا کے پڑھنا ہے جب آخر میں آپ پڑھیں گے اٹھیں گے تو خالی وطر تو نہیں پڑھیں گے دو چار معلوم ہوئے امام اعظم سے بھی شرح شفا میں بار رکات منقول ہے فَسْوَلَّا رَكَاتِينَ سُمْمَّا رَكَاتِينَ سُمْمَا رَكَاتِينَ سُمْمَّا رَكَاتِينَ سُمْمَّا رَكَاتِينَ چھے مرتبہ دو 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 سُمَّا اوتَرَا پھر ادرت نے ویتر پڑھ لی ایسا بھی ہوگا اور ہوا ہے کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نہ کھلی اور بلال آیا اور پوچھنے لگا کہ اعزاد دے دو تو آپ بڑے متحیر اور آپ فورم اجلت سے اٹھے اور آپ نے پتر پڑھ لیا تو علماء کہتے ہیں کہ بھی ایسے بھی ہوگا یہ بھی عبدیت اور بشریت ہیں تو دیکھو اب شریت کے اندر نقیام اللیل ضروری ہے نتحجد امت مسلمہ قیس پر اتفاق ہے کہ امت پر ضروری نہیں پیغمبر پر فرست اتھی اخیر تک نہیں اندساداتن الحنفی قالہ الکمال ابن الامام فی الفتح علیل ادایہ فتح القدیر جلد اول صفحہ ایک سو بارہ جو نو جلد وارہ نسوہ ہے اس میں ہے کہ ہنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت پر تو اخیر تک فرض رہی ہے اور امت سے فرضیت تو اٹھ گئی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةَ اللَّكَ رات کو تحجد پڑھا کریں یہ ہے تو نفل لیکن اس کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام محمود دے گا آپ کی دعائیں قبول ہوگی حق و باطل پر فتح نصیب ہو جائے گی قرآن کا شفاہ آپ کو نصیب ہوگا روح کی تربیت اور پرورش ہوگی جتے فائدے ہیں اس کے تو طلبہ یا ہمارے نمازی بھائی اس کو بھی آت دات میں رکھے کہ وہی رات کو گر گئے کوئی اور کاف زیادہ نہیں ہے تو آٹھ رکعت پڑھ لیں چار چار کر کے بھی اور دو دو کر کے بھی اس ارادے سے کہ صغیرے اٹھوں گا اور پھر تعجد بارہ رکعت پڑھ کر فتر اخیر میں پڑھوں گا پیغمبر سے اس ارشاد کے بعد کہ وطر رات کے آخری نماز بناو کبھی بھی آپ سے وطروں کے بعد نفل ثابت نہیں ہے اگر کئی ثبوت مل گیا تو علماء تین جواب دے دیں ایک جواب یہ دیتے کہ اس ارشاد سے پہلے کا عمل ہوگا کہ رات کے آخری نماز وطر پڑھا گا دوسرا بلہ لقاری و شان ورشاہ کہتے بادا الوطر اے قبلہ لین بادہا من ہی ینانو اور امام بے حقی نے السنن القبرہ میں باپ قائم کیا باب ان الرکعتین اللتین باد الوطر ترکتا یہ باب ہے کہ وطروں کے بعد دو رکعت یا نوافل اخیر میں ختم کر دی گئی تھی اور وطر ہی آخری نماز تو دیکھو اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے کتنا کام ہوا قیام اللیل نصیب ہوا تحجد کے لئے اٹھنے کی عادتی عادات کی اسلاموں ضروری ہیں کہ خراب عادتِ آدمی پر سے برنا رہا ہے اچھا خاص ہے آٹھا کٹھا ہے اس کو کوئی عذر نہیں ہاں اس سے پوچھے کہ آپ نے رات کو متعلیت اقرار ختم کر کہ پلر کے ساتھ تو آٹھ رکعت پڑ سکتا سننے دارکتنی میں ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تو دن بر بکریہ چراتے جنگلوں میں بہت دور تک جاتے اور آپ کو مشکل سے واپس آتے بڑی مشکل سے فجر پڑتے آپ نے کہا آپ کو سوتے وقت کچھ رکعت بنیت قیام ہو لے لیا تابجد پڑو اور اس کے ساتھ ہی بھی تر پڑھ کے سو جاؤ دیکھیں کیسے رحمت اور کرم ہیں یہ نہیں فرمایا کہ نظور اٹھنا ہے آپ کو انشفہ انہاں ان کا عذر سن لیا اور چونکہ فرض تو ہے نہیں نواجب ہے نافل اطلک ایک نفل نماز ہے لیکن فوائد و برکات بہت زیادہ ہے